بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوبرز ویڈیو میں خوش آمدید تینیجر کم امر اور نہ سمجھ لوگ ان چیزوں کا شوق نہ کریں ان کے لئے اور ان کے مستقبل کے لئے صحیح نہیں ہے آوائی فائرنگ سے اشتناب کریں ویوبرز آج ہم 2.22 الر کے دو مختلف رائفلز لائے ہیں رشیان ٹوز ہے 0.22 الر بہت ہی آئیکانک اور مشہور رائفل ہے اور امریکن وینچسٹر موڈل سکسٹی سیون اے ہے اس پہ ہم آج پنیٹریشن ٹیسٹ کریں گے یہ تقریباً آپ کو ساتھ مین بورڈز نظر آ رہے ہیں ہاف انچ کا ہر ایک مین بورڈ ہے اور اس میں ہم دونوں رائفلز کی پنیٹریشن پاور دیکھتے ہیں کہ آیا کون سا جو ہے وہ زیادہ تیز ہے اور کون سا رائفل کی جو ہے وہ پنیٹریشن زیادہ ہے یعنی اس کی گولی جو ہے کتنے کتنے مین بورڈ سے پاور ہوتی ہے تو آئیے فرینڈز اس پہ ٹیسٹ پاور کرتے ہیں تو جی فرینڈز آئیے اس کی پنیٹریشن پاور کی جسٹ فائرنگ کرتے ہیں یہ رشیان ٹاوز ایٹم مارڈل ہے نینٹین فیفٹی سیون اور اس کی پنیٹریشن پاور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے مین بورڈ سے گولی آر پر کرتے ہیں تو جی فرینڈز ہم نے ٹارگٹ کو ہٹ کیا اب آئیے اس کی پنیٹریشن دیکھتے ہیں کہ کتنے مین بورڈ سے گولی آر پر ہوئی ہے جی فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایک دو تین اور چار مین بورڈ سے اس کی گولی جو ہے وہ آر پر ہوئی ہے تقریباً چوتے مین بورڈ میں اس کی گولی پنز گئی ہے اور یہ اگر میرا کیمرہ دیکھا سکتے ہیں کہ بیک سائٹ پر گولی جو ہے تقریباً چوتے مین بورڈ میں جو ہے وہ پنز گئی ہے یہ رشن ٹارز اٹین ویم ٹھوٹو ایل آر کے پنیٹریشن تھا تو آئیے فرینڈز آپ امریکن وینچسٹر مارڈل سکسٹی سیون ایک ہی پنیٹریشن پاور آپ کو دیکھا تھے کہ یہ کتنے مین بورڈ سے گولی آر پر کرتی تو جی فرینڈ آئیے اب اس کے دیکھتے ہیں اس کی لیفٹ سائیڈ پر ہم نے گولی لگائی ہے رشن ٹارز کی رائٹ سائیڈ پی تھی اور اس کی پنیٹریشن پاور دیکھتے ہیں کہ کتنے مین بورڈ سے آر پر کرتی ہیں تو جی فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رشن کا اس سائیڈ پر لگاتا اور جو امریکن وینچسٹر ہے اس کا ادھر تھوڑا اوپر ہم نے اینڈ کیا تھا تو یہ ایک دو تین اور جناب یہ بھی چوتی مین بورڈ میں جو ہے بلکل گولی پس کی ہے چوتے مین بورڈ میں یہ رک گئی ہے نہیں نکلی تو تقریباً دونوں کی پنیٹریشن پاور جو ہے وہ سیم ہے یہ ہم نے تقریباً پندرہ میٹر سے دونوں کو شوٹ کیا اور دونوں کی گولی جو ہے وہ تقریباً چوتی مین بورڈ میں پنس چکی ہے تو جی فرینڈز آپ نے دونوں کی پنیٹریشن دیکھی ایک سار کنفیوزن ہے کہ جناب یہ باری ہے اور اس کا بیرل لمبا ہے اور یہ چھوٹا ہے اور اس کا بیرل جو ہے وہ چھوٹا ہے دونوں کی بیرل کنڈیشن بھی تقریباً سیم ہے اور اس کی پنیٹریشن پاور تقریباً سیم ہی ہے بلکہ اس میں کوئی شک نہیں دونوں رائیفلز کی جو بولڈ تھی وہ چوتی مین بورڈ میں جو ہے وہ پنس چکی ہے اور یہ تینوں مین بورڈوں سے آر پار ہو چکی ہے دونوں کی اور تقریباً چوتے میں دونوں رائیفلز کی جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہ پنس چکی ہے لہذا اس کی پنیٹریشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ ڈسٹنس کی اور رینج شوٹنگ کی ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو بڑھائیں گے ملتے میں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئی اللہ حافظ